بل منظور کر لیا گیا ہے دو سو پچیس ارکان نے حق میں ووٹ دیا ہے چبیس ویانی ترمیم قومی اسمبلی سے بھی منظور کر لی گئی ہے ترمیم کے حق میں دو سو پچیس ووٹ پڑے ہیں اور جیسے ہی قومی اسمبلی سے چبیس ویانی ترمیم منظور کی گئی وزیراعظم پاکستان میاں محمد شباز شریف اور بلاول بھٹر زرداری کی درمیان مسافہ ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وزیراعظم پاکستان میاں محمد شباز شریف مولانا فضل رحمان سے بھی ملنے ان کی نشست پر گئے اور ایک دوسرے کو مبارک بادے دی جا رہی ہیں مولانا اور بلاول بھی بغلگیر ہو رہے ہیں ایک دوسرے کو مبارک بادے دی جا رہی ہیں اور خوشکبار ماحول میں باچت کی جا رہی ہے مبارک بادے دی جا رہی ہیں بلاول بھٹر زرداری مولانا فضل رحمان وزیراعظم پاکستان میاں محمد شباز شریف بفاقی مزیر قانون آزم نظیر تارر آپ سب لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر موجود ہیں ایک دوسرے کو مبارک باتیں دی جا رہی ہیں چھبیسویں آئینی ترمیم قومی اسمبلی سے بھی منظور کر لی گئی ہے ترمیم کے حق میں دو سو پچیس ووٹ پڑے ہیں جبکہ بارہ نے مخالفت کی آئینی ترمیم کے حق میں دو سو پچیس ارحکین نے ووٹ دیا چھبیسویں آئینی ترمیم کو قومی اسمبلی سے بھی منظور کیا گیا سینٹ میں بھی حکومت میں اپنی اکثریت ثابت کی اور یہاں پر بھی اس ایوان میں بھی یعنی قومی اسمبلی میں بھی حکومت نے اپنی اکثریت ثابت کی چھبیسویں آئینی ترمیم قومی اسمبلی سے بھی منظور ترمیم کے حق میں دو سو پچیس ووٹ پڑے بارہ نے اس کی مخالفت کی ترمیم کی منظوری کے بعد حکومتی رہنماؤں نے ایک دوسرے کو مبارک بات دی مولانا فضل الرحمان بلاول بھٹو زرداری خاص طور پر اس سلسلے میں بہت متحرک رہے ان کے پاس میں پہنچے وزیر اعظم شہباز شریف وہ فردن فردن سب سے ملتے ہوئے پہنچے تھوڑے سی دیر پہلے چند لمحوں پہلے وہ اثر قیسر سے بھی ملے تھے ان سے بھی مصافحہ کیا تھا ان سے بھی بات کی تھی لیکن جیسے ہی سپیکر قومی اسمبلی سردار آیاز صادق نے اناؤنس کیا انہوں نے اس بات کا بازابطہ اعلان کیا کہ 26 آئینی ترمیم قومی اسمبلی سے بھی منظور کی جاتی ہے